تیش میں باقی مددوں کے ساتھ ایک مددہ ہے جو کئی مہینوں سے سرکھیوں میں بنا ہوا ہے وہ ہے کسان آندولن کا دلی کے بارڈر پر بڑی تعداد میں کسان آندولن کر رہے ہیں اور انہیں آندولن کرتے ہوئے سو سے زیادہ دن ہو چکے ہیں ان سو دنوں میں سرکار اور کسانوں کے بیچ کئی بار باتچیت بھی ہوئی اور سرکار کی طرف سے کئی آفز بھی دیئے گئے سرکار دوارہ دلی کے بارڈر پر سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی تھی اور سڑک پر کھیلیں بھی لگا دی گئی تھی اس کے بارے میں ادھک جانکاری انڈی ٹی وی کے ورشت پترکار رویش کمار نے اپنے شو میں دی دلی کی سیماوں پر کسان آندولن کے سو دن ہو گئے ہیں دلی تک نہ پہنچ پائیں اس کے لیے دلی سے دور ہی ہائیوے میں بڑے بڑے گڑے کھوٹ دیئے گئے بھاری بھرکم بولڈر نکال کر راستوں پر رکھ دیا گیا کنٹینر لگا دیا گیا کسی طرح کسان دلی کی سیما پر پہنچے تو بیریکیٹ کے اوپر کٹیلی تارے لگا دی گئیں اس طرح کسانوں کو روکتے روکتے سرکار کی سوچ میں چھپی کیلیں باہر آنے لگیں کسان آندولن نے نہ صرف سرکار کے بھیتر کے کانٹوں اور کیلوں کو باہر آنے کا موقع دیا بلکہ اس ایک آندولن نے میڈیا کو جتنا ایکسپوس کیا ہے پردہ فاش کیا ہے اتنا کسی آندولن نے نہیں کیا ہوگا کسانوں کو اپنا میڈیا لانچ کرنا پڑا یوٹیوب پر کسان چینل ٹویٹر پر کسان اپتہ مرچا کا ہینڈل بنایا گیا اور اسی کے بیچ کچھ لوگ مل کر ٹرولی ٹائمز نکالتے ہیں ٹرولی ٹائمز آج بھی نکل رہا ہے اس کے گیارہ سنسکرن نکل چکے ہیں 26 جنوری سے 3 فروری تک سیما پر انٹرنیٹ بند رہنے کے کارن ٹرولی ٹائمز نہیں نکل سکا کسان آندولن جب دلی کے بارڈر پر شروع ہوا تب تھنڈ کا موسم اپنی شروعاتی دور میں تھا ابھی آندولن تھنڈ سے گرمی کے موسم میں پرویش کرنے والا ہے اس کو لے کر کسانوں نے تیاری بھی شروع کر دی ہے آپ کچھ ویڈیوز دیکھئے کی کیسے کسان گرمی سے بچنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں موسیقی سینئر پترکار اجیت انجم لگتر کسانوں کے بیچ سے پترکاریتہ کر رہے ہیں اور کسانوں کی آواز لگتر اپنے چینل کے ذریعے تیش کی جنتہ تک پہنچا رہے ہیں اس پر انہوں نے کسانوں سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ وہ گرمی سے بچنے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں یہاں کسان پکے مورچے کے ساتھ ایسے گھر بنا رہے ہیں جس میں اس گرمی سے مقابلہ بھی کیا جا سکے لمبے سمیہ تک یہاں ٹکا بھی جا سکے کیا کر رہے ہیں cıo اچھا کہ یہاں اے سی کا انتظام بھی انتظام بھی انتظام کریں؟ آئیڈیا کیسے آیا کہ ایسے ہوگا کہ ساڑھے تین فیٹ اوپر نیچے ایسے ایڈیا مستری کو بلایا مستری صاحبی ایسے کرو مستری کے ساتھ ملک ٹاکرے نال آکے بنوالی ہے تو اس میں کتنے لوگ رہیں گے اس میں اس میں پہنٹیس لوگ کا پہنٹیسا لوگ کا کام پہ سکتے ہیں جو چونے کی پرالی ہوتی ہے نا وہ ڈالے جائے گے ہمارا آدمی گیا ہے گاؤں میں اس کے علاوہ کئی اور پترکاروں نے بھی کسانوں سے بات کی اور ان سے ان کی آگے کی تیاری کو لے کر پوچھا اس کے علاوہ سرکار سے اگلی باتچیت کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی ایسے بھی چلو ہو رہا ہے ایسے بھی مانگا لیا گیا ہے جنسٹ بھی لگا لیا گیا ہے تھوڑا سا آپ ادھر آئیے اور آپ لنگر بھی دکھائیں گے اپنا تو آپ آپ نے یہ جو انہوں نے بات کہی کہ جنسٹ تو آپ پہلے میں آپ کو جنسٹ دکھائیتا ہوں جنسٹ چھوٹا اور جنسٹ بڑا یہ بیوستہ ہو گئی ہے ایسے بھی مانگا لیا گیا ہے کوئی تصویر دکھاتی ہوں کہ دیکھئے گرمیوں کی تیاریہ کس طرح سے ہو رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھئے کہ باس کے جو فٹے ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور اس پر چٹائی بچھائی جا رہی ہے یہ جو چٹائی ہے وہ بھی باس کی ہوتی ہے اور باس چونکہ بہت تھنڈا رہتا ہے اور گرمیوں میں کافی رہت دیتا ہے اس چٹائی کے اوپر گھاس بچھائی جائے گی اور اس کے اوپر خادی کے کپڑے کا ترپال بچھائی جائے گا یعنی اس طرح کی تیاریہ ہو رہی ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ گرمیوں کی تیاریہ شروع ہو چکی ہے اور پنکھے اور کولر کی ویوستہ بھی کئی ٹریکٹر ٹرولیوں میں دکھ رہی ہے وارٹر کولر بھی کسان کئی کسان یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وارٹر کولر آئیں گے گھڑے آئیں جس میں جو ہے وہ پوری تیاریہ گرمیوں کو لے کر چل رہی ہریانہ میں پرمکھ ویپکشی پارٹی کاؤنگریس کے اور سے بدھوار کو بھاجپا جی جی پی سرکار کے ویرود اوشواس پرستاف پیش کیا گیا تھا پرشنکال سماپت ہونے کے بعد ادھیاکش گیان جنگ گپتہ نے اوشواس پرستاف کے نوٹس کو سفیکار کیا تھا منوہر لال کھٹر کی سرکار وشواس مت نے جیت حاصل کرنے میں سفل رہی بھاجپا جی جی پی سرکار کے خلاف کاؤنگریس کے اور سے لائیا گیا اوشواس پرستاف پارت نہیں ہو سکا اوشواس پرستاف کے پکش میں 32 ووٹ پڑے جبکہ سرکار کے سمرتھن میں 55 ووٹ پڑے اسی بیچ میں نوہر لال کھٹر نے بہاشن بھی دیا جو بہت بہت بھاری من سے کھوشہ مرگانا جاتا ہوں یہاں ساریات نیند نہیں آئی پجے کل مہلا دیوز تھا اور مہلا دیوز سارے دیش نے دنیا نے خوب اچھے پرکار سے منایا جدان سبا میں بھی پورے ستر کا سنچالن یہ سمرپت کیا گیا مہلاوں کو لیکن یہاں سے جانے کے بعد جب میں ٹی وی دیکھتا ہوں ایک ایسا بھونڈا درشت ہے بندوہ مزدوروں سے بھی برا مہلاوں کے ساتھ جو بہر کیا گیا ہمارے خودہ صاحب کادیان صاحب ٹریکٹر کے اوپر بیٹھے ہیں اور اس ٹریکٹر کو کھیچ رہی ہیں ہماری بہنیں ہماری کانگریس کی کانگریس کی امیلے بہنیں کھرید رہی ہیں اور ہماری کلانور کی بیتائک وہیں شکونتلا کھٹک اور ہمارے یہ ایسے ہی نہیں ہیں ایسے ہی نہیں ہیں اور یہ صدقرد یہ نہیں تھا میڈیا جھوٹ نہیں بولتا ٹی وی پر چلا ہے اور یہ بیٹھے تھے وہاں ٹریکٹر کے اوپر اچھا ہوتا مان لو ان کو ایک پردشن کرنا بھی تھا بہنیں اوپر بیٹھتی بہنیں اوپر بیٹھ جاتی ہے ٹریکٹروں پھوچتے یہ لگتے آگے ابھیسار نے اوشواس پرستاف کو لے کر کچھ اہم جانکاری بھی دی اور سرکار کی علوچنا بھی کی آگ میرا سوال ہے ہریانا کی بکھی منتری منورلال کھٹر سے تباہی کا سامنا تو کسان نہیں کیا نا مردنی موت کا سامنا تو کسان نہیں کیا ارے جب کسان نہیں رویا کھٹر صاحب تو آپ کیوں روئے بتائیں اور آپ کے آکھ کے آسو اس وقت کہاں تھے جب راجبیر نے باقاعدہ پردھان منتری ناریندر موڈی کو ایک سیوسائیڈ نوٹ لکھا جس میں اس نے اس بات کی اپیل کی کہ ان تین کالے کانونوں کو ختم کرو جب آپ کے کرشی منتری جے پی دلال اور جے پی دلال صاحب کرشی منتری ہیں ایسا نہیں کی کوئی رہ چلتا کوئی بی جے پی آئی ٹی سیل کا گرگا آپ کے کرشی منتری نے کہا تھا کیا رے ان دو سو کسانوں کو تو ویسے ہی مرنا تھا اگر آندولن نہیں کر رہے ہو تو ویسے مر جاتے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بھارتی جہتا پارٹی کے جو سب سے دگج نیتا ہیں جب بھی کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو آنسو بہ جاتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ ماننی یہ منورلال خٹر کہاں سے انسپائرڈ ہیں حریانہ کے ڈپٹی سی ایم دشین چوٹالا نے بھی اوشواس پرستاف کو لے کر بھاشن دیا اپنے بھاشن میں وہ کانگریس پارٹی پر ٹپنی کرتے دکھائی دیئے اور کسانوں اندر ان کو لے کر بھی بات کی اگر کرشی شیطر کے اتنے ہتیشی یہ لوگ تھے تو ان کو وہ دس سال بھی یاد رہنے چاہیے جس کے اندر سیکشن چار سیکشن چھے پھر سیکشن نو اور پھر ایکوزیشن کا جب سمیں آتا تھا تو نرنے بدل لیا جاتے تھے اور کسان کی جمین جب پرائیویٹ بیلڈروں کے نام ریجسٹر ہو جاتی تھی تو ریلیز کر کر کروڑوں کا منافع کس کو دیا جاتا تھا میں پچھو سوال بی پی ٹی پی کس کی کمپنی ہے بتائیے پردیش کے اندر گرین بیلٹ میں کس کے پیٹرول پمپ لگے بتائیے ریلائنس کو ہزار ایکر جمین کس نے ایکوائر کر کر جبردستی کسانوں سے دینے کا کام کیے ادھیکس مودے ستر ہزار ایکر سے زیادہ جمین اس طریقے سے دس سال میں لوٹنے کا کام کیا انوپ جی نے ٹھیک بات کی گیتہ بھکل دی پرسو پریز کری تھی ابھی سدن میں نہیں کہ اڑھا تیرے راج میں جیری گئی جاج میں وہ راج میں ایک بار نعرہ لگا ہوگا مگر دس سال یہ نعرہ لگا کہ اڑھا تیرے راج میں کسان کی جمین گئی بیاج میں کسان کو ایسے لٹا گیا پہلے دلی کے دربار میں آجری لگتی تھی یہ تو کرنٹو ادری جی ماننے گی اب نئی پگڑی پہن کے جی 23 کے دربار میں حاضری لگ رہی ہے اور اگر اسی طرح چلتا رہا اگر اسی طرح چلتا رہا تو مجھے وہ دون دور نہیں دکھ رہا جب یہ آج ہمارے خلاف وہ وشواس لا رہے ہیں پھر شاید کانگریس کے راستے ادرکس کے خلاف بھی وہ وشواس لانے کا کام کریں گے کسان آندولن کئی مہینوں سے جاری ہے سب کو اسی بات کا انتظار ہے کہ سرکار کسان آندولن کو ختم کرنے کے لیے کیا قدم اٹھائے گی پنجاب روڈے ریپورٹ